موسیقی میں دکٹر فائزہ خوشنود اپنے ویورز پر اسلام علیکم کہتی ہوں میرا آج کا لیکچر اورمیٹ پر ہے میں پوری کوشش کروں گے کہ اورمیٹ کا درگ پچر آپ پر اچھے سے واضح کر دوں کسی بھی میڈیسن کو سمجھنے کے لیے اس کی دماغی علامات جسمانی علامات اس کی کمی بیشی اور اس سوا کا استعمال کہ اس کی کون سی پوٹنسی استعمال کرنی ہے جانا بہت ضروری ہوتا ہے سب سے پہلے میں اورمیٹ کی دماغی علامات پر بات کروں گے خودکشی کی خواہش اورمیٹ کی رہنما کن علامات میں سے ایک علامت کے مریض میں خودکشی کی شدید خواہش پائی جاتی ہے جہاں کہیں آپ کسی مریض میں دیکھیں کہ اس میں خودکشی کی خواہش پائی جاتی ہے تو آپ کو سب سے پہلے آرومیٹ کا مطالعہ کرنا چاہیے آرومیٹ کا مریض اپنی زندگی سے بیزار مایوس اداس ہوتا ہے خود کو کسی کا بھی نہیں سمجھتا وہ زندگی سے بیزار ہوتا ہے خیال کرتا ہے کہ دنیا کو اس کا کوئی فائدہ نہیں وہ کوئی کام نہیں کر سکتا وہ بھروسے کے قابل نہیں اسے تو مر جانا چاہیے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ قوت حیات کمزور ہونے پر ان میں خودکشی کی خواہز زور پکڑتی ہے اور آرومیٹ کا مریض مر جانے کو ترجیح دیتا ہے انتہائی مایوسی میں بھی وہ انچی طرح سے پور کر مرنا چاہتا ہے کہ کچھ لوگ کارڈ جلاتے ہوئے ایکسلیٹر پر اپنا دباؤ بڑھاتے ہیں اور زندگی وہ ختم کر دیتے ہیں دوسری علامت زندگی سے بیزاری آرومیٹ کے مریض میں زندگی سے انتہائی بیزاری پائی جاتی ہے اس میں انتہائی درجے کی اور آخری درجے کی مایوسی پائی جاتی ہے اس کا مریض زندگی سے بہت بیزار ہوتا ہے اس کا خیال ہوتا ہے کہ دنیا میں اس کی کسی کو کوئی ضرورت نہیں نہ ہی اس کی ذات سے کسی کو کوئی فائدہ ہے کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرتا اور وہ یہ سوچنے پر مدبور ہو جاتا ہے کہ جب کوئی اس پر بھروسہ نہیں کرتا تو اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں نمبر تین دپریشن آرومیٹ کا مریض انتہائی دپریشن کا شکار ہوتا ہے انتہائی مایوس اور غمگین ہوتا ہے اتنا غمگین اور پریشان ہوتا ہے کہ وہ روتا ہے اور پریشان رہتا ہے اسی پریشانی میں وہ گڑ گڑا کر رو رو کر اللہ سے اپنی نجات کے لیے دعائیں مانگتا ہے رکٹر نیج نے اپنا ایک کیس کیونکہ دپریشن کا شکار تھا اداسی اور غمگینی کا اتنا شدید دورہ بیچائنی کا ہوتا تھا کہ وہ سونے سے پہلے لگاتار ایک گھنٹہ رو رو کر دعائیں مانگتا تھا گڑ گڑا کر دعائیں مانگتا تھا جبکہ وہ کرسٹرن تھا اور دکٹر نیج نے اسے آرومیٹ سے شفایات کیا پوائنٹ نمبر فور منفی سوچ آرومیٹ کا مریض نیگٹیف تھنکنگ کا حامل ہوتا ہے ہر بات کا ہر کام کا ہر چیز کا تاریخ پہلو دیکھے گا کبھی بھی پلاس پوائنٹ کو نہیں چرد کرے گا ہمیشہ نیگٹیف مائنس پوائنٹ کو چرد کرے گا اگر اس کو گلاس پکڑایا جائے جس میں پانی آدھا بھرا ہوا ہو تو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ آدھا گلاس پانی اسے میسر ہے وہ پی سکتا ہے بلکہ وہ یہی سوچے گا کہ پانی کا آدھا گلاس خالی کیوں ہے پورا بھرا ہونا چاہیے آرمیٹ کا مریض چونکہ منفی سوچ کا حامل ہوتا ہے وہ تردید بلکل برداشت نہیں کر سکتا اگر کوئی بھولے سے بھی اس کی بات کے تردید کر دے اس کی شان میں گستاخی کر دے تو وہ اس کی بات پر سنجیدہ ہو جاتے ہیں دل پر لگا لیتے ہیں یہ نہیں سوچتا یہ نہیں خیال کرتا اسے بات کرنے والا ہو سکتا ہے کہ پریشان ہو نہیں وہ اس بات کو دل پر لگا لیتے ہیں اور یہاں تک کہ اتنی خفیف سی بات پر کسی اونچی کھڑکی سے باہر چھلانگ لگا دیتے ہیں دیکھنے سننے والا دنگ رہ جاتا ہے اور آرمیٹ کے مریض چڑھ چڑھے اور جھگڑالو ہوتے ہیں نمبر سکس زندہ دل لوگ حالت صحت میں اس کے مریض زندہ دل ہوتے ہیں کام پسند ہوتے ہیں کام کرنا ترقی کرنا ان کی ترجیحات میں شامل ہوتا ہے لیکن حالت بیماری میں عمر گزرنے کے ساتھ جب ان کی قوت حیات کمزور ہوتی ہے تو یہی زندہ دل لوگ اپنی زندہ دلی کو ختم کر دیتے ہیں نا امید ہوتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں مردہ دل ہو جاتے ہیں اور ذرا ذرا سی بات ان کے دل کو لگ جاتی ہے اور اپنی زندگی ختم کرنے کے لیے وہ خودکشی کی خواہش رکھتے ہیں اور پوری کوشش کرتے ہیں کہ خودکشی ہی کر لی جائے بند مزاج لوگ اور آرمیٹ کے مریض آپ دیکھیں گے بند مزاج لوگ ہوتے ہیں یہ کامیاب لوگوں کی فہرست میں شامل ہوتے ہیں اپنی تکلیف دوسروں سے بیان نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی تکلیف دکترد حل کرنے والے پریشانیوں کو حل کرنے والے ہوتے ہیں لوگوں سے زیادہ میل ملاب یہ پسند نہیں کرتے ان کو کونسی بات پنچ کرتی ہے کونسی بات تیز کرتی ہے کسی سے شیئر نہیں کرتے سننے والا دنگ رہ جاتا ہے کہ اس پردے نے خودکشی کر لی ہے حالانکہ وہ دوسروں کے لیے ایک رول مارڈل ہوتا ہے دوسروں کے کام کرنے والا ذمہ داریاں اٹھانے والے یہ سنجیدہ اور حساس لوگ ہوتے ہیں لوگوں کی بات پر دل پر لے لیتے ہیں اور تنہائی پسند ہوتے ہیں لوگوں سے زیادہ میل جول پسند نہیں کرتے حالت مرض میں یہ لوگ تنہائی پسند ہو جاتے ہیں اور دوسروں سے میل جول پسند نہیں کرتے نمبر آٹھ منصوبہ ساز لوگ یہ لوگ پلانرز ہوتے ہیں منصوبہ بناتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں اور عمومن آپ دیکھیں گے کہ بینکرز اور فائننسرز ہوتے ہیں لوگوں کی مدد کرنے والے لوگوں کے کام کرنے والے ہوتے ہیں وہ تو لوگوں کے کام کر دیتے ہیں مدد بھی کرتے ہیں ہلپ آؤٹ کرتے ہیں انہیں پرموٹ کرنے کے لیے ان کو پرموٹ کرنے کے لیے بہت اچھا کام کرتے ہیں لیکن ان ریٹرن جب ان کو ریسپونس نہیں ملتا پھر یہ مایوسی ڈپریشن اور اداسی کا شکار ہو جاتے ہیں نمبر نو ذمہ دار آرمیٹ کے مریض ذمہ دار ہوتے ہیں ذمہ داریوں کو قبول کرنے والے ہوتے ہیں بہت زیادہ ذمہ داریاں نبھانے والے ہوتے ہیں گھر کے اندر باہر آفیس ہر جگہ اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے سے نبھاتے ہیں دوسرے ان کو آئیڈیلائز کرتے ہیں لیکن ذمہ داریاں نبھاتے نبھاتے جب یہ تھک ہار جاتا ہے تو ڈپریشن کا مریض بن جاتا ہے نمبر دس قابل مسمت یہ خود کو بہت زیادہ قابل مسمت سمجھتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے حالت مرز میں ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ کوئی کام ٹھیک سے نہیں کر سکتے یہاں تک کہ اسے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ ہو گیا ہے جس کی اس کو معافی نہیں مل سکتی جس کی کوئی تلافی نہیں وہ آپ کو یہ خیال کرتا ہے کہ وہ اپنے فرائز جو ہے ٹھیک سے ادا نہیں کر پاتا ترقی کی خواہش ارمیٹ کے مریضوں میں آپ دیکھیں گے کہ ان کا جو کونسٹیٹوشن ہوتا ہے وہ مال سے محبت کرنے والا ترقی کرنے والا اور محنت کرنے والا ہوتا ہے یہ لوگ بہت کامیاب لوگوں کی فیرست میں آتے ہیں مال کی محبت رکھتے ہیں پیسہ کٹھا کرنا چاہتے ہیں کمانا چاہتے ہیں اور ترقی حاصل کرنا چاہتے ہیں اگلا پوائنٹ ہے اللہ سے لو لگانا حالت مرض میں جب ان کا ڈپریشن اروج پر ہوتا ہے مال کی محبت لوگوں کی مدد ذمہ داریاں پوری کرتے کرتے جب یہ تھک چاہتے ہیں اور ڈپریشن مایوسی اداسی کا دورہ جب ان کا شدید ہوتا ہے تو پھر یہ یوں ٹرن لیتے ہیں اور اللہ کی طرف اپنا لگاؤ اپنا روحچان کر لیتے ہیں بہت زیادہ نماز روزہ دعا درود کی طرف ان کا روحچان ہو جاتا ہے اور زیادہ کیفیت میں مذہبی جنون بہت بھڑ جاتا ہے اگر ان کی تشکیش سچے سے ہو جائے اور ارمیٹ ان کو مل جائے تو پھر حالت صحت میں دوبارہ یہ معاشرے کے ایک فعال ایک ذمہ دار کارکن میمبر بن جاتے ہیں یہ تو تھی دماغی علامات جو میں نے اور ارمیٹ کے مریض کی آپ کو بتائیں اب آگے بڑھتے ہوئے میں اس کی جسمانی علامات کی بزاحت کروں گی ٹاپ آف دالیس جو اس کی بات آتی ہے جسمانی علامات میں شدت پسندی اور ارمیٹ کے مریض میں آپ کو شدت پسندی نظر آئی گی بہت زیادہ ہر کام اسٹین پر جا کرتے ہیں اپنے آپ کو زندہ دل رکھیں گے تو ہائی اسٹین پر پھر مردہ دلی آئے گی تو لور اسٹین اتنی زیادہ کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو جاتے ہیں ان کی بھوک پیاس جو ہے وہ بہت شدید بھوک پیاس لگتی ہے آلت صحت نے بہت اچھا کھاتے پیتے ہیں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جب ان پر ڈپریشن غم اداسی کا دورہ پڑتا ہے تو ان کی بھوک پیاس مل جاتی ہے اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو زیادہ کھانا کھاتے ہیں قوت سماد ان کی قوت سماد تیز ہوتی ہے عام لوگوں سے زیادہ سنتے ہیں قوت شاما ان کی سوننے کی حص بھی بہت تیز ہوتی ہے قبض قبض بھی ان کی شدید ہوتی ہے اور اکثر اور امیٹ کے مریضوں میں بواثر کی شکایت پائے جاتی ہے شہوانی خیالات ان میں شہوانی خیالات کی بھی زیادی پائے جاتی ہے چونکہ کھانا پینا زیادہ ہے تو ان کے شہوانے خیالات کی طرف ان کا روح جان بھی بہت زیادہ ہوتا ہے ناقابل برداشت درد ان کے جسم میں جو پینس ہوتے ہیں آزامے جو درد ہوتا ہے وہ اس قدر زیادہ ہوتا ہے کہ مریض اس کو برداشت نہیں کر پاتا اور مریض درد سے جان چھوڑانے کے لیے اتنے بے تاب اتنے بے چین اتنے بے سبرے ہوتے ہیں کہ مر جانے کو ترجیح دیتے ہیں نظر نصفی آرامیٹ کا مریض میں ایک عجیب سی بات یہ بھی ہے کہ مریض اس کو کسی بھی اوبجیکت مکمل سے نہیں دیکھ سکتا اسے اوپر والا حصہ سیاہ دکھائی دیتا ہے لبکہ نیچے والا حصہ واضح دکھائی دیتا ہے آرامیٹ کے مریضوں کے آرزہ ہے دل آرامیٹ کے مریضوں کے اداس پریشان دل گریفتہ دل شکستہ ہوتے ہیں دماغی علامات ان کی ڈپریشن مایوسی غم ہوتی ہے جو کی دل پر گہرہ اثر کرتی ہے اس لئے آرامیٹ کے مریض اکثر یا آرزہ دل میں مبتلا آپ کو نظر آئیں گے ناک کی تکالیف آرامیٹ کے مریض کی لمبی ہڈیوں میں عموماً ناسور بننے کا روچان ہوتا ہے ناکی ہڈی میں ناسور بن جاتا ہے اور اس سے سخت بدبو آتی ہے جس طرح کیسٹ فلور اور نائٹرک ایسٹ میں ہوتا ہے جگر کی تکالیف آرامیٹ کا مریض اکثر آپ دیکھیں گے کہ ان میں جگر کی تکالیف آئی جاتی ہیں چونکہ کوئی بھی انسان جب ٹینشن لیتا ہے ڈپریشن کا شکار ہوتا ہے اداسی اور مایوسی اس پر اثر کرتی ہے تو جگر اور دل اس کے سب سے پہلے متاثر ہوتے ہیں اکثر ہی مریضوں میں یہ کان کی شکایت ہوگی ہے حتیٰ کہ پورا جسم ان کا پیلا پڑ جاتا ہے اور عورتوں میں یہ رحم کی سختی اور گومڑ کی شکایات پیدا ہو جاتی ہیں جسمانی علامات کے بعد اب میں اسپاپ کی طرف چلتی ہوں اسپاپ آرامیٹ کا مریض عمومن غم غصہ ڈر تردید شہر یا محبوب کی جدائی پریشانی اور خوف سے تکالیف اس میں پیدا ہوگی ہیں کمی بیشی آرامیٹ کا مریض کام پسند ہوتا ہے خود کو ہر وقت کامیں مصروف رکھتا ہے کام کی حالت میں مریض حالت سکون میں رہتا ہے اسے تکلیف کا کوئی احساس نہیں ہوتا آرام سے زیادتی آرامیٹ کا مریض جو ہی کام چھوڑ کر آرام کرنے لگتا ہے خواب و رات کو آرام کرنا چاہے یا دن کو اس کی تمام تکالیف اروج پر آ جاتی ہیں کیوں سے آرام کرنا بارے گران لگتا ہے کمی بیشی میں اس کا جو ٹائم ہے مغرب سے فجر تک ہے اس کی تکالیف اپنے اروج پر ہوتی ہیں سرد مزاد اس کا مریض سرد مزاد ہوتا ہے سردی اس سے بلکل برداش نہیں ہوتی اس کی تکالیف عموماً سردی لگنے سے زیادہ ہوتی ہیں بہت سی تکلیف اس کو سردیوں میں ہوتی ہے گرمیوں میں اس کو کم تکالیف ہوتی ہیں سردیوں میں زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے کھانے سے تکالیف میں اضافہ آرامیٹ کمریز عموماً میدے کی تکالیف کا شکار ہوتا ہے اور کھانے سے اس کی تکالیف بھڑ جاتی ہیں استعمال آرامیٹ دو ہنڈر پوٹینسل میں آپ استعمال کریں تو بہت اچھا ریزارڈ دیتی ہے مجھے امید ہے کہ تمام میمبرز کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی بہت شکریہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لئے دنیا اور آخرت کی آسانیہ پیدا کریں اللہ حافظ